شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا کیے اقدامات وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے آئی جی آفیس میں جاننا تحوال کے پولیس کا ستایہ چونیا کا خاندان بھی پہنچ گیا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کاروائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی وزیراعلا اور آئی جی سے انصاف کی اپیل اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر دھانہ اناکلی میں بند گٹیا وزیراعلا عثمان بزدار آئی جی آفیس پہنچ گئے وزیراعلا سینٹرل پولیس آفیس میں مرکزی شکایات سیل سمیت مختلف شعبوں کا معاینہ کریں گے آئی جی پنجاب شہر میں امن و امان کی صورتحال اور شہریوں کے جان و مال کے تحافظ کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دیں گے جسمانی ریمانٹ کی نیف کی استعداد مسترد احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا کیم جیل کے بجائے کوٹ لگ پر جیل بھیجنے کے عبدالعلم خان کے وکیل کی استعداد بھی منظور اٹھارہ مارس تک جیل روانہ سابق صوبائی وزیر کی آج چوتھی پیشی تھی نیف نے عبدالعلم خان کو چھے فروری کو گرفتار کیا سدا اس دن نیف کی تحویل میں رہے احتساب عدالت سے عبدالعلم خان کا پین مرتبہ جسمانی ریمانٹ ہوا سابق صوبائی وزیر کی کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کے رانوما شویف صدیقی سے مختصر ملاقات عبدالعلم خان کی پیشی احتساب عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز اور خاردار تارے جوڈیشل کامپلیکس کے اردگرد راستے بند پولیس نے احتساب عدالت کے باہر دکانیں بھی بند کروا دی مرد حضرات کے ساتھ خواتین کارکن بھی عدالت کے باہر پہنچی عدالت کے باہر نارے بازی مرکزی گیٹ سے ہٹانے پر کارکنوں کی پولیس سے تقرار پولیس کے وردی پھر تبدیل نئے یونیفارم کیسی ہوگی آئی جی پنجاب نے نئے یونیفارم کے سیمپل منظور کر لیے آج مزیریالہ کو پیش کیے جائیں گے ٹی شرٹ، ٹراؤزر، پینٹ، نئے یونیفارم اسلامہ پاک پولیس کے وردی کی ترس کی ہے زرائے لاہور ہائی کورٹ نے قرآن ایکٹ پر منوان عمل کرنے کا حکم دے دیا غلط ترجمہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے عدالت کا آئی جی پنجاب کو حکم عدالتی حکم پر آئی جی پولیس چیئرمن قرآن بورڈ اور دیگر افسران عدالت پیش ہوئے رنگ، نسل اور تاسب سے بالاتر ہو کر قانون پر عمل کروایا جائے جسٹس شجاعت علی خان ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ڈی جی مہکماؤ کا سبزی مندیاں ہو یا پھر عام بازار ہر طرف مہنگائی کی جلکار ٹرماتر نے پہلے ماری سینچوری اب قیمت ہے ایک سو تیس روپے کی حد سے پار لیسن ایک سو چھپن اور ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے تھی کلو سے کم نہیں مل رہا وہ اس میں سبزیاں بھی مہنگی آبام چکرہ کر رہ گئے برائلر کی ٹریپل سینچوری کی طرف بڑھتے قدم آج پھر قیمت نو روپے بڑھ گئی تین روز میں اٹھارہ روپے کا اضافہ ریٹ دو سو سنتالیس روپے پی کلو پہنچ گیا مرگی کے ہائے ریٹ سے شیہریوں کا پارا بھی ہائے کوڑے کے خلاف جنگ لہور نیوز کے سنگ لہور نیوز کی خبر پر ایکشن موڈل چہرہوں کو چمکانے کے بعد صفائی کی نگران کمپنی نے شمالی لہور کا رخ کر لیا ایم ڈی کیز زیر نگرانی آپریشن جاری شازولی بولٹری تیزا بے ہاتھا ناخدا چاک شاد باگ مکھن پورا چائنہ سکیم سلطان پورا اور دگر علاقوں کی صفائی ستھرائی جلد شہر چمکتا دمکتا نظر آئے گا خالد نظیر بٹو توہینِ عدالت کے اس ڈی جی ایل ڈی اے آم نائمران ہائی کوٹ پیش علنور ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے عدالتی حکم پر عمل درامت کر دیا آم نائمران کی عدالت کو یقین دہانی جسٹس وقاس روک مرزا نے ڈی جی ایل ڈی اے کو طلب کیا تھا شہر کی معروف الیکٹرونکس مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے عابد مارکٹ میں پانچ دکانوں اور گھروں کو مسمار کر کے چالیس کروڑ روپے کی ارازی باگوزار کروالی ڈی سی سالیہ سہید کا تجاوزات کے خلاف آپریشن پر اظہار ایک مینان مسافروں کی عام دورف کے بعد پاک بھارت تجارت بھی شروع کل سمجھوتا ایکسپریس ٹریک پر چڑھ گی تو آج مالگاڑی بھی بھارت روانہ ہو گئی 38 خالی بوگیوں پر مجتمل مالگاڑی کے سامان کے ساتھ بھارت سے واپسی ہوگی اور سبح سویرے ہی چبکتی دھوپ درجہ حرارت بھی بڑھ گیا شہر کا موسم پلٹا کھانے لگا آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں موسیقی